السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں اپنے کزن کے گھر پر موجود ہوں اور اس کے پاس یہ آپ دیکھیں کہ فیمل لوگ ہے اور اس کے بچے بھی یہاں پر نکلے ہوئے ہیں چار بچے اس کے چھوٹے چھوٹے پپی سے نکلے ہوئے ہیں تو یہ بچے اور ساتھی جانور بھی آپ دیکھیں بہت ہی اچھے جانور اچھی نسل کے جانور بھی یہاں پر اس کے گھر میں موجود ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے پپیز نکلے ہیں تو یہ اس مادی کے بچے ہیں اور یہ جو فیمل لوگ ہے اسی کے بچے ہیں تو آپ ان کا دیکھیں شوق کریں یہ جیسے بڑے ہوں گے تو دو ان میں سے میں نے اٹھانے ہیں تو یہ وہ مادی ہے فیمل لوگ ہے جس کے یہ بچڑے ہیں تو یہ قریب آنے نہیں دہری کیونکہ ہم سے لڑتی رہتی ہے اسی لئے ہم آگے نہیں جا رہے تاکہ یہ کچھ نقصان نہ کرے اور ساتھ ہی یہ جانور آپ دیکھیں کہ یہیں پر ہی جانور رہتے ہیں اور یہ ان کا بڑا بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں گھاس وغیرہ کھا رہی ہے تو گئے ہیں یہ گئے بہت مہنگی گئے ہیں تو یہ تقریباً ڈیر سے دو لاکھ تک کی ایک گئے ہے ماشاءاللہ دودھ بھی اچھا دیتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک بینس بھی بندی ہوئی ہے آپ کو دکھا دوں کہ یہ بینس بھی دودھ کافی دیتی ہے تو ماشاءاللہ آپ بہر چلتے ہیں اور آپ کو بہر کا شون کراتے ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھیں کہ آپ ڈاگ یہ بھی موجود ہے تو یہ اس کے ساتھ یہ اس کا جو فیمل ڈاگ تھی اس کا یہ اسی کا بھائی تھا تو یہ اس کا بھائی ہے اور اس کے علاوہ یہ اسی طرح ہمارے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے تو آگے چلتے ہیں اب آپ کو گھر کے طرف لے چلتے ہیں اور وہاں پہ چل کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آگے فصلیں بھی یہاں پر بیجی ہوئی ہیں تو آگے آپ کو دکھائیں گے مرگیوں کا شون کروائیں گے اگلے گھر جا کر پھر آپ کو کبوتروں کا بھی شون کروائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہی چل رہا ہے ابھی تو اسی کو لے کر چلتے ہیں آگے آپ کو تو اب یہ مرگیاں دیکھیں کہ آپ مرگے کا شون کریں یہ لال مرگا بہت ہی اچھا ہے تو اس کے ساتھ یہ بکریے بھی موجود ہیں دو بکریے ہیں یہ بندے ہوئے ہیں اور یہ مرگا بھی آپ دیکھ رہیں بلیک مرگا ہے اور مرگیاں بھی ساتھ میں ہی ہیں تو ان کے پاس بہت ہی اچھے مرگے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ سارے تین چار مرگیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اسی طرح یہاں پر کچھ اٹھایا ہوا ہے مرگی نے اور اس کے پیچھے ساری مرگیاں بھاگ رہی ہیں تو جانور بھی موجود ہیں اور یہ جوڑا مرگیوں کا ہے یہ اچھے بچے دینے والی ہیں اور ساتھ ہی یہ مرگا بھی موجود ہے اور بہت ہی اچھے نسل کا مرگا ہے تو اب وہ بہر چلتے ہیں اور آپ کو بہر جا کر سبڈیاں بھی دکھاتے ہیں یہاں پر بہت ہی اچھی سبڈیاں بھیجی ہوئی ہیں تو یہاں پر سبڈیاں بھی بھیجی ہوئی ہیں آپ نے دیکھی تھی پہلے بھی تو آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ ابھی پیاز کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی جانوروں کے لئے پٹھے بھی بھیجے ہوئے ہیں اور آپ جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اپنے کبوتروں کا شونگ تو یہاں سے آپ گھر چلیں گے اور آپ کو اپنے کبوتروں کا شونگ دکھیں تو دوستو آپ کبوتروں کے پاس آگے ہیں تو کبوتر یہاں پر دیکھیں نکلے ہوئے ہیں اور بہر ہی رہتے ہیں تو ایک کو دانہ پر ہی اگرہ کھلا دیا ہے دانہ بھی ڈال دیا ہے اس کے بعد اب ان کے بچوں کو آپ کو شون کرواتا ہوں میں یہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کافی ہشیار ہیں اور خطرناک بھی ہیں اڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں ہر وقت تو ان کو اب اڑنے نہیں دینا کیونکہ شام ہو گئی ہے شام کے ٹیم میں اگر اڑ پڑیں گے تو رات ہو جائے گی پھر شاید واپس نہ آئیں یہ اندر بہت سارے کبوتر ہیں ہمارے پاس ادھر اور بچے بھی کافی نکلے ہوئے ہیں اندر تو آپ کو اندر جا کر میں ابھی تو نہیں دکھا سکتا لیکن بعد میں ضرور دکھاؤں گا یہاں پر کبوتروں نے انڈے بھی بہت سارے دی ہوئے ہیں تو آپ اوپر چلیں گے آپ کو اوپر والے کبوتروں کا بھی شون کروائیں گے اور ساتھ ہی اپنے جانور جو ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہیں تو ان جانوروں کا بھی آپ کو شون کرواتے ہیں تو یہاں پر ہمارے جانور ادھر موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بینس بیٹھی ہوئے یہ بھی عدود دینے والی ہیں یہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں مرگی بھی موجود ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک بچڑی بھی کڑی ہے تو یہ گھاس کھا رہی ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ مرگی کے پیچھے پانچ بچے تھے پانچ کے پانچ ابھی اس کے پاس آتی ہیں تو بچہ کوئی ضائع نہیں ہوا کوئے اٹھا کر لے جاتے تھے لیکن اس بار جو ہیں بچ گئے ہیں تو اب وہ اوپر چلیں گے آپ کو اوپر والے کبوتروں کا شون کروائیں گے تو دوستو اوپر چھت پر آ گیا ہیں تو آپ کو چھت والے کبوتر بھی دکھاتے ہیں اور ایک جوڑا میں نے جو لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جوڑا بالکل نیا جوڑا لگانا ہے تو اس کی مادی اور نر جو ہیں ایک ہی شکل کے ہیں ماشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کس طرح کا جوڑا ہے یہاں پر بادشاہ کبوتر بھی موجود ہے اس کے بچے جو نکلے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے پہلے دیکھے تھے تو آج بھی میں ان کا آپ کو شون کروا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا بھی آپ کو شون کرواتا ہوں تو دوستو یہاں پر یہ بادشاہ کبوتر کے بچے ہیں تو یہ دیکھیں بادشاہ کے بچے نکلے ہوئے ہیں ادھر ہی تو اب ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت کیونکہ یہ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ سے بھی خوراک لینا چاہتے ہیں کبوتر ان کو زیادہ خوراک شاید نہیں دے پاتے لیکن سارا دن کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو اچھی طریقے تھے خوراک دیں لیکن ابھی بھی یہ بکھے ہیں تو ان کو دانہ پر گرہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ ان کو اچھے طریقے سے خوراک دے سکیں تو یہاں پر دانہ ڈال دیا ہے ابھی ان کو تو یہ کھائیں گے خود بھی اور اس کے بعد اپنے بچوں کو جا کر خوراک دیں گے تاکہ وہ بکھے نہ رہ سکیں تو ماشاءاللہ ایسی طرح یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کبوتر اپنے بچوں کو پالنے کی اور وہ جوڑا بھی آپ کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کھڑے میں بند ہے تو اس سے نکالنا مشکل ہوتا ہے اگر بہر نکل آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیو جوڑا جو ہم نے لگانا ہے بہت ہی خوبصورت اور سیم ہی شکل کے ہیں دونوں تو دوستو یہاں پر نر جو ہے نکل کر آ گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ نر ادھر ہی گھوم رہا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں کھٹی پیلی ہیں اور نوک کالی ہے اس کے بعد جو ہے مادی بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بہر سے تو ابھی وہاں سے نہیں دکھا سکتا کیونکہ یہ دیکھیں یہ نر بیٹھا ہوا ہے اوپر اس کے ساتھ جو یہ ہے وہ مادی ہے تو نیچے والی مادی ہے اور اوپر والا جو ہے نار یہ سیم جوڑا لگانا ہے تو اس جوڑے ابھی تھوڑا سا لگ بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ جیسے یہ جوڑا لگ جائے گا تو ہم ان کے بچے کروانے گے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی نسل کے کبوتر ہیں اور خوبصورت بھی ہیں کیونکہ سیم ہیں سیم ہی بچے نکلیں گے تو ماشاءاللہ بلکل اچھے بچے نکلیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹس کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بل ایکن کے بٹن پر بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پونٹ سکے